اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں اور یہاں میں آج گھریلو ریسپی جیسے کہ روٹین میں ہم سب آپ بناتے ہیں تو یہاں میں آج بناوں گی یہاں گوبی پھول گوبی بھی ہوتی ہے بند گوبی بھی تو یہاں آج بند گوبی آلو بنائیں گے اسے پتہ گوبی بھی کہتے ہیں اور بس اسی کے آج ہم نے سبزی بنانی ہے یہاں پر بھجیا بنانی ہے آلو اور بند گوبی کی سبزی تو چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے یہاں پر اس کا تڑکہ تیار کرنا ہے اور یہاں پر میں نے ہاف کپ سے زیادہ آئل لے لیا تھا جیسے کہ آپ کو نظر آرہا ہے تو یہ بھی گرم ہے تو یہاں سب سے پہلے ہم نے گرم مسالہ ثابت کھڑا گرم مسالہ ڈالنا ہے جس میں صفحہ زیرہ ہے ونٹیس پور بڑی لائچی ہے ایک ادھر جس کو میں نے کھول لیا تھا دارچینی کا ایک ٹکڑا چار سے پانچ جو ہیں اس کے اندر لونگ ہوں گی اور کالی مرچ جو ہے ہم نے دس سے بارہ لے لی تھی اور یہاں پر تین درمیانے سائز کی پیاز ہے جنہیں سلائس کٹنگ کر لیا تھا باری اور ان کو یہاں پر اب ہم نے بھوننا ہے گرم مسالہ آپ نے ڈالنا ہے اور ایک سیکنڈ کے بعد فوراں آپ نے پیاز ڈال لینے تاکہ گرم مسالہ جلے نہیں منہ اس کی سمیل بہت ہی بری آتی اور وہ ضائع کر نہیں آتا جو ہمیں چاہیے تو یہاں پر جیسی پیاز ہماری نرم ہو جائے گی گولڈن کی طرف جیسی جانے لگے گی نرم ہو جائے گی تب آپ نے یہاں پر ادھرگ لسن ون ٹیبلی سپون ڈال دینا ہے جیسے کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پیاز جو ہوتی ہے نا سبزی کے لیے ہم نے زیادہ ڈارک نہیں کرنی ہوتی صرف نرم کرنی ہوتی کوئی بھی آپ سبزی بنائے تو پیاز کو آپ نے نرم کرنا ہے یا زیادہ ہی کرنا ہے تو لائٹ گولڈن بس اس سے زیادہ آپ نے نہیں کرنا یہاں پر میں نے تین بڑے سائز کی ٹیماتر تھے جو رفلی چاپ کر کے ڈال دیئے تھے مسالی میں ڈرائے کے اندر اس میں جائے گا لال مرش ون ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون پسا و دھنیا ون ٹی سپون نمک ڈال دیں گے ون ٹی سپون تو یہ ہے اس کے وہ نارمل مسالی جو ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں تو یہاں پر کٹی بھی مرش ڈال دوں گے اچھی لگتی ہے اور گووی جو میں نے یہاں پر لیے تقریباً تین پاؤ گووی ہے اور ایک پاؤ آلو ہے تو اس حساب سے یہ سارے مسالے ہیں اور یہاں پر تھوڑا سا میں نے ہاف کپ کے برابر پانی ڈال دیا تھا تاکہ پیاز ٹیماتر اور جتنے ہم نے ڈرائے مسالے ڈالے ہیں خوب اچھے سے پک جائیں یہ اگزان ہو جائیں تو میں یہاں پر اس کو ڈھک دوں گی سبزی کو تاکہ خوب اچھا سے یہ پک جائیں اور یہاں پر آج بھی میں اس کی تھوڑی سی ہلکی کر دوں گی اور دس سے پندہ منٹ کے بعد میں اس کو چیک کروں گی تو یہاں پر پیاز اور ٹیماتر بہت اچھے سے سوفٹ نرم ہو چکے ہیں اور بس اب ہم نے اس کو یہاں پر کھلا پکانا ہے تاکہ اس کی ہم کر لیں بھونائی اور ٹیماتر بلکل میش ہو چکے ہیں بس اس کو مکس کرنی کی ضرورت ہے اور یہاں ٹیماتر بلکل حل ہو چکے ہیں اور پیاز بھی تقریباً حل ہو چکی ہے معمولی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو بس یہاں پر اس کی بھونائی کریں گے تیز آنچ کر کے تھوڑی سی اور جیسی اوائل الگ ہو جائے گا تو یہاں پر ہم نے جو بند گو بھی کٹی ہے جسے یہاں پر یہ دیکھیں گے میں نے بند گو بھی کٹ لی اور آلو جو ایک پاؤ تھے ان کے بھی میں نے چھوٹے کیوبز کٹ لی ہے اور بند گو بھی وہی اسی طرح کٹیں جیسے ہم نے پیاز کٹی ہو دی بیچ کا جو ڈنٹل ہوتا ہے بس اس کو نکال دینا ہے موٹا وہ ہارڈ ہوتا ہے وہ گلتہ نہیں ہے تو بس آپ نے صرف اس کی جو پتیاں ہیں انہی کی کٹنگ کرنی ہے تو یہاں پر آلو اور بند گو بھی کو ہم نے ایک ساتھ ہی ڈال دینا ہے کیونکہ دونوں کو پکنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا تو جیسے ہمارا مسئلہ بھون جائے تیل الگ ہو جائے اس کے بعد آپ نے یہ سبزی ڈال دینی ہے پتہ گو بھی اور آلو اور اس کو اوپر نیچے کریں کی طرف ہوگی تو مزید ہم جو ہے پتہ گو بھی جو ہماری وہ ہم یہاں پر ڈال دیں گے اور اس کو گلانے کے لیے یہاں پر جو ہے میں پانی بھی ڈال لوں گی یہاں پر تقریباً میں نے ایک کپ کے برابر پانی ڈال دیا ہے اور اسے خوب اچھا سا پہلے ہم مکس کریں گے آج کو ابھی یہاں پر تیز رکھنا ہے ہم نے تاکہ خوب اچھی سی ہیڈ بن جائے جو ہم نے پانی ڈال ہے اور ہر جو جگہ سے پانی جو اس میں چلا جائے اور یہ مکس ہو جائے بس اس کو ڈھک دیں بھاپ بننے لگے تو دم پہ لگا دیں بلکل دس سے پندہ منٹ دم پہ لگا کے رکھیں اس کے بعد میں نے یہ چیک کیا تو آپ دیکھ رہو کہ پانی بھی ڈرائے ہو چکا ہے اور گو بھی کافی آدھی ہو چکی جتنی اوپر تک آ رہی تھی اسے ہی نیچے جا چکی ہے اور بہت اچھی سوف نرم بھی ہو گئی یہ گو بھی کافی اچھی خاصی بس جتنا اس کا پانی ہوگا اس کو ہم نے یہاں پر ڈرائے کر دینا ہے اور جیسے یہ ثابت گرم مسالہ نظر آ رہا ہے بڑی لائچی اور دار چینی کے ٹکڑے نظر آئیں گے تو وہ میں نکال دوں گے یہاں پر جیسے یہ بڑی لائچی ہے یہ میں نکال دوں گے اس کا کام اب نہیں ہے اس کا خوشبو ذائقہ اس میں آ چکا ہے تو یہاں پر آلو کو میں چیک کر لیتی ہوں تو یہاں پر آلو جو ہمارے بہترین یہ دیکھیں بلکل گل چکے ہیں تو پتہ گو بھی چیک کرنے کی اس لئے ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھی بھاپ میں گل جاتی ہے بلکل آلو اور اس کی ٹائمنگ سیم یہ بہت اچھا گل جاتا ہے تو بس ابھی یہ مکس کر لیا تھا میں نے اور پانی اس کا ڈرائے کر لیا تب اس کو ڈھک دیں گے یہاں پر جو ہے میں نے جو پر گانش کے لیے ہرا دھنیا لے لیا تھا ہاف کپ کے برابر کیونکہ کافی اچھا خاص ہے ہرا دھنیا جاتا ہے چھوٹی والی تیز ہری مرچ لے لی بڑی والی ہری مرچ بھی میں نے چار سے پانچ ادد موٹی موٹی کاٹ لی تھی اور چھوٹی والی جو تھی وہ میں نے ثابت ہی رکھی تھی تاکہ کسی کو ضرورت ہوئی تو وہ اسے توڑ کے کھا سکتے ہیں بس یہ ہرا دھنیا ہری مرچے دونوں ہم نے ڈال دینی ہے دونوں میں سے ایک ہری مرچ ہو تو آپ وہ ہی ڈال دیجئے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس دونوں مرچے ہو لیکن ہرا دھنیا خوب اچھا سا ڈالیے گا اس میں کیونکہ سبزی کے ساتھ ہری دھنیا کا فلیور بہت اچھا نکل کر آتا ہے پھر سبزی میں بھی زائقہ آ جاتا ہے یہ دیکھیں دارچینے کا ٹکڑا تھا وہ میں نے نکال دیا کیونکہ یہ سارے گرمہ سالے موٹے جو ہیں وہ اچھے نہیں لگتے کالے مرچ اور لونگ تو چل جاتی ہے لیکن یہ بڑے گرمہ سالے بلکل اچھے نہیں لگتے تو بس اس کو کرتے ہیں ڈیش آؤٹ اور یہاں پر اس کے لکھ دکھاتے ہیں آپ کو کہ کیسی لگ رہی ہے ہماری یہ سبزی بہترین سی پتہ گوبی اور آلو یا آلو گوبی کی بھجیا یا آلو گوبی کی سبزی تو آپ لکھ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ دیکھنے میں لذیذ اور لا جواب لگ رہی ہے اور میں یہ وہی کہوں گی کہ تندور کی روٹی سے تو یہ لا جواب لگتی ہے اور گھر کی چپاتی سے بھی بلکل کم نہیں لگتی بہت ہی مزید کی بنتی ہے اس سبزی اور صبح آپ پراتھوں کے ساتھ کھائیں یا دن میں رات میں جب آپ کا دل کا اس سبزی کو آپ پراتھے کے ساتھ بھی گرم گرم پراتھے کرنچی گریسپی پراتھے بنائیں جیسے کہ یہ موسم ہے سیزن ہے سبزیوں کا تازی تازی سبزیاں آتی ہیں اور یہ تازی ہی بند گو بھی جیسے سیزن میں بہت اچھی بنتی ہے جلدی گل بھی جاتی ہے اور ایسی طرح پھول گو بھی بہت اچھی بنتی ہے جلدی گلتی ہے لیکن اگر سیزن آؤٹ کھائیں گے تو تھوڑا سا ان میں فضائقے میں بھی اور گلے میں بھی فرق آ جاتا ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسی پی ضرور اچھی لگے گی ضرور بنائے کے ٹرائے کیجئے گا بہت ہی لزیز اور مزیدار بنتی ہے میرے انداز سے میرے طریقے سے بنائیے اور انشاءاللہ اور میرے چینل پہ آپ نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر کے جائیے ایک اچھے سے کومیٹس کے ساتھ تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر ایک اچھی نئی ریسی پی کے لیے تب تک کے لیے اجازت دے اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ